نوشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت ہے آج ہم ایک ویفتی جن کی عمر 61 سال ہے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن ہے ان کا کام جو ہے ریال سٹیٹ کا ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کی لائف کیسے رہے گی کچھ کرجا ہے 40-50 لاکھ روپے کا وہ نپٹے گا نہیں نپٹے گا کچھ پیسہ فسا ہوا ہے وہ ملے گا نہیں ملے گا اور اس کے علاوہ بچوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز دکھتی ہیں تو وہ مجھے بتا دیجئے ہیلتھ میں پوچھا ہے کہ وہ کیسے رہے گی اگر ایج پوچھا ہے کہ میری وائف پہلے جائے گی یا میں جاؤں گا ٹھیک ہے اینیوی اب فٹا فٹ پہلے ان کے ہاتھ کا جو ہے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آپ لوگ ہوتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شادی کی ریخائیں تو دیکھو بہت آسان ہوتا ہے بھگوان نا بہت بار ہی نا یہ جو ٹرینگل بنتا ہے نا ٹرینگل بنتے ہیں نا یہ شادی کے لئے ہوتے ہیں بہت بار میکسیموم ٹائم پیرڈ پر ٹھیک ہے اب دیکھو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ بھی اس سال کا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جب بھی یہ ریخائی شروع ہوتی تو میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی کام شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام شروع کرا اس میں جو یہ ریخائیں جو چل رہی ہیں نا یہ ایک کی جگہ دو دو تین تین چل رہی ہیں چل رہی ہیں اب یہ کچھ ریخہ ٹیڑی چل رہی ہیں اور ان ریخاؤں کو پکڑ لو یہ مائیگریشنز کی ریخائیں ہوتی ہیں اور یہ ریخائیں جو ہیں اتار چڑاو کی ریخہ ہوتی ہیں پتلی پتلی ریخائیں نا تو اس کو میں اتار چڑاو کی ریخہ کہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر کیا قراب کہ بیس میں سال اور اکیس میں سال جیسے ہی ختم ہوتا ہے میں نے ہیلتھ ایشیوز کو کہنا شروع کر دیا ٹھیک ہے کیوں کہنا شروع کر دیا دیکھو ایسا ہے یہ ایک یہ دھیان سے دیکھنا یہ ریکھا چمک رہی ہے چمک رہی ہے یہاں سے اب یہ کام میں بھی فلیکچویٹ مارے گی رہو کا پارٹ ہے یہ ریکھا کے ساتھ ایک گھر بنا ہوئے یہ بنا ہوئے یہاں پر اس ٹائم پیرڈ پر یہ ڈارک ریکھا بنی ہوئی ہے پیچھے سے آ رہی ہے تو یہ کوئی بیماری کی ریکھا کسی کے گھر پر کوئی ویختی بیمار پڑے گا یہی سے سمجھ آ جانا چاہیے ٹھیک ہے دونوں ریکھاؤں کے میچ سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ کون کیا ہے تو 21-22 میں ہیلتھ اور ٹینشنز ٹھیک ہے اب میں نے مائیگریشنز کی ریکھا ہے میں میں 23 سال میں بولوں گا کہ کہیں آپ گئے تھے سمتنگ انہوں نے کہا سر میرا تو آنا جانا جو ہے ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ پر لگا ہی رہتا تھا وہ 23-24 میں جو آپ کہہ رہے ہو وہ 25 سال پر ٹرینگل جیسے ہی آیا میں نے کہا پرسنل لائف آپ کی یہاں پر شادی کی ریکھا ہوتی ہے یہ چیز سمجھ آ گئی ٹھیک اب جیسے ہی شادی ہوئی یہ ریکھائیں اس کے یہ والا آفشوٹ کو دیکھو یہ کیوں کہا آفشوٹ یہ بلیک ہے اور یہ جب یہ ختم ہو رہا ہے اسی ٹائم پیرڈ پر یہ 25 ہے اور یہ ختم ہو گیا نا یہ ختم ہو گیا دیکھو 26 اب میں کہوں گا 26 سے پرشانیاں شروع ہو گئی میں وہ ورڈ پولنا شروع کر دوں گا کیونکہ مجھے ایک آفشوٹ کی کمپیٹیبلٹی کا پتا ہوتا ہے تو یہ ختم ہو رہا تھا تو کیا ہوا پروبلمز آئیں گی آپ کی لائف میں 26 میں سال پر یہ 27 سال تک کا پروسس اس ریکہ کے کارن اس کا رنگ الگ ہے نا اس کا رنگ چمک رہا ہے نا ان ریکھاؤں میں اس کا رنگ زیادہ چمک رہا ہے 27 سال اب 27 پر ایک اور ٹرینگل بن گیا اس ریکہ سے لے کر اس ریکہ پر یہ 28 ماہ سال ہے یہ 28 ماہ سال اس ہاتھ میں ٹرینگل دکھا رہا ہے یہ تو ان کی لائف میں ہو گیا میں یہاں پر یہ ان کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ یعنی کوئی بچے سے ریلیٹڈ چیزیں یہاں پر ہیں لیکن اوپر بھی دیکھنا ہے اوپر کیا ہوا دیکھو یہاں پر ایک ٹرینگل بن ہے بن ہے اب 28 کے بعد 29 میں اس ریکہ کو میں یہاں تک لے کر جا رہا ہوں تو میں کہوں گا کچھ پیسوں کا نقصان اگر کسی کو دیا ہے اس میں چھوٹا موٹا تو یہ بھی ہوگا 28 سے 30 سال یہ بھی سمجھ آ گئی اب جرہ ایک یہ ریکہ دیکھو یہ ریکہ دیکھو یہ کہاں آکے ختم ہو رہی ہے یہ کہاں ختم ہو رہی ہے یہ 31 پر ختم ہو رہی ہے ہو رہی ہے اب یہ 31 کے بعد جیسے ہی ختم ہوئی اب اس کے بعد سے یہ ریکھا تو آگے چل رہی ہے یہ ان کا بزنس ہے یہ کپڑے کا بزنس میں نے کہا یہ تو آپ ابھی کر رہے ہو یہ تو کرو گے یہاں تک تو کرو گے کرو گے جی آپ 35 سال تک تو آپ نے اسے کھیچنے کی کوشش کری لیکن دوسرا کام جو ہے وہ مائنڈ میں چل رہا ہے کہ دوسرا کام کرنا ہے دیکھو کیسے یہ 36 سال یہ ریکہ یہاں سے ٹوٹ چکی ہے اب یہ دوسری ریکہ بن چکی ہے یہاں سے اب جیسے ہی یہ ریکہ بنے گی میں کہہ دوں گا پیسو کی دیکھتے آگئی کہیں ریکہ ٹچ ہی نہیں 36 سال سے پیسے کی پرشانی آنے لگ گئی اب 36 سے 38 سال کا جو سمیں آئے گا 36 سے 38 میں اب یہ ریکہ کا مطلب کیا ہے یہ مطلب کیا ہے یہ کس کارن بنی ہے آپ تو کہو گے سر یہ تو ایک کام ہے یا سمتنگ ہے یہ ایسے نہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ریکہ میں اس کا کلر دیکھ لو کیا ہے بہت بڑا نقصان ہوگا یہاں پر ان کی لائف میں یعنی 37 اور 38 میں نقصان ہوگا یہ کہاں سے نکل کے آئی پوچھو کیسے اس ریکہ کے ساتھ کون سی ریکہ ٹچ ہے جرہ دھیان سے سمجھو یہ کون سی ریکہ ٹچ ہے یہ دیکھو یہ ریکہ کیوں ٹچ ہو گئی اس کے ساتھ یہ ریکہ کیوں ٹچ ہو گئی یہ نہیں ہونی چاہیے یہ ریکہ ہے تو یہ آپ کو کرجے کروائے گی آپ کے بار بار نقصان کروائے گی مسئیبتیں لائے گی آپ کی لائف میں یہ ریکہ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ ریکہ کے بہت بڑا کر دیں گے پرشانیوں کی ریکہ ہوتی ہے لڑائی جھگڑوں کی ریکہ ہوتی ہے لیکن یہ چھوٹی ہے کیونکہ آگے جا کر کچھ اور پروبلم بھی آئیں گی گھر پر بھی آئیں گی یہ پروبلم کو دے گی یہ ریکہ پروبلم کو انڈکیٹ کرتی ہے اگر کسی ویختی کی لائف میں ایک مان کے چلو ایک بچی ہے اس کی شادی جو ہے نہیں ہو پا رہی ہے یا وہ اپنی شادی بھاگ کر 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 رہی ہے اور جس کے قررن مابب اسے بندش لگا کے رہ رہے اور مابب نے کہہ دیا اب تیرا ناتا توڑ دیا تو یہ ریکہ یہ ہے یہاں نہ آ جائے اور پھر ان ریکھاؤں کے ساتھ میچ ہو جائے گی یہاں بھی ہوگی وہ ریکھا وہ ریکھا یہاں بھی ہوگی یہاں بھی ہوگی اور وہ پھر پھر تو اس کی زندگی میں وہ ماں باپ میں سے کوئی نہ کوئی اس کو بلکل نہیں بولے گا جندگی بھر یہ وہ ریکھائے ہوتی ہیں تو anyway یہ tensions کی ریکھا ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے پکڑنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ چھوٹے چھوٹے ٹرینگلز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹرینگلز کرتے کیا ہیں ٹھیک اب سمجھتے ہیں چیزوں کو اور آگے کیا چل رہا ہے دیکھو پہلے تو ہم یہ والی ریکھا کو سمجھتے ہیں دیکھو یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ 37 اور 38 سال یہ یہ یہاں پر 38 پر رک رہی ہے رک رہی ہے میں نے کہا کہ یہاں تک تو آپ کو نقصان ہوگا ہی ہوگا یہ 49 سال کی ریکھا چلو اپنے اس کے نقصان جو ہوا اس کے آگے 49 سے تھوڑا بہت اپنے آپ کو سنبھال لے کی کوشش کریں ٹھیک ہے لیکن آف شوٹ کو پکڑو یہ آف شوٹ تو لہکتا ہوا آف شوٹ ہے نا یہ 41 پر آ کر ختم ہو رہا ہے جب بھی ختم ہوتا ہے اور دوسری ریکھا جب یوں مڑ کے جا رہی ہے تو مائنڈ چینج کرواتی ہے یا تو کام کو آپ بڑھاتے ہو یا کام چینج کرنے کی سوچتے تو میں نے دو فرمول لگا کام بڑھانا یا چینج کرنا انہوں نے کہا صرف کام چینج کرنا 41 میں یعنی چینج کرنا ہے اب اسی ٹائم پر یہ ریکھا ہے نیچے نکل لئے تو گھر پر کوئی بیمار رہے گا جو چھیالیس سال تک بیمار رہے گا یہ ریکھا چھیالیس سال تک آ رہی چھیالیس سال کی ریکھا بھی کوئی بیمار پڑا ہوا ہے انہوں نے کہا میری ماں تاجی تھی اب یہ ریکھا ہے کوئی آف شوٹ تو ہے نہیں نیچے کی طرف جل رہی تو یہ کیا کہوں گا 48 و نیچے سا سلو ڈاؤن رہے گا سلو ڈاؤن رہے گا ٹھیک ہے اب جرہ اس والے آف شوٹ کو پکڑنے کی کوشش کرو یہ دو آف شوٹ جو آئے ہیں یہ گلت آئے یہ دونوں چمک رہے ہیں دور سے دونوں چمک رہے ہیں یہ دیکھو یہ 44 45 46 47 48 49 50 51 یہ 50 51 کی ریکھا جو میں نے یہی سے کہنا شروع کر دیا کوئی بیمار پڑے گا بیمار پڑے گا بیمار پڑے گا یہاں پر دھیان رکھنا انہوں نے کہا میرا آپ ریشن ہوا تھا 50 51 پر میں نے کہا ایک سال آپ بیٹھے ہوں گے یہ ریکھو 52 اب بات آتی یہاں پر یہ سٹرونگ آگئی یہ سٹرونگ آگئی یہاں سے ان کا کام سے related چیزیں بھی میں نے کہنے شروع کر دی اور ان کی life میں یہ 53 سال جو تھا یہ میں نے گھر سے related چیزوں کی ایکٹیوٹی دو لائنے کٹھی چل رہی ہیں دو لائنے کٹھی چل رہی ہیں پھر وہ بناتی ہیں کچھ سکوئر بناتی ہیں تو میں کہتا ہوں کچھ نہ کچھ indicate کر رہا یہ ریکہ strong ہے آگے جا فوق بنا رہی ہے یہ بچے سے related ہوگی جب بھی یہ ٹائم پیرڈ ہے 53 سے لے 57 سال کا بچے کی tension کی بچے کی tension میں نے word ایک indicate کر رہا ہے left hand میں دکھاؤں گا کہ اس ریکہ کا یہ پر ایک ریکہ سے پتہ کر سکتے ہیں وہ ہے یہ ریکہ جب down پہ جا رہی ہے اور اس کی strength دیکھو اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ business سے related بھی اب یہاں پر کہو گے اب یہاں پر ایک sign یہ آیا ہوا ہے یہ sign یہ indicate کر رہا یہ کب کا time period ہے یہ 57 بہت بہت بڑی activities کر بچوں پر یا گھر کی construction پر یا something کسی کو پیسہ دے دیا تو واپس نہیں ملتا ہے something ان چیزوں کو indicate کرتا ہے 57 اور 88 پر اب اس time period پر دھیان سے سمجھنا کیونکہ میں تو ان ریکھاں کو دیکھ رہا تھا یہاں تک چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں لیکن یہ ریکھا نیچے چل رہی ہے یہ ہے ہمارے بھاگ ریکھا کا ایک پارٹ مانا جائے گا جی مانا جائے گا اب یہ ہے رائٹ ہینڈ ہر چیز دھیرے دھیرے کم جور دکھا رہا ہے دکھا رہا کیوں لیفٹ ہینڈ تو نہیں دکھاؤں گا ایسا کیوں یہاں پر age بھی کم دکھ رہی ہے رائٹ ہینڈ پر اور لیفٹ ہینڈ پر age بھی زیادہ دکھ رہی وہ بھی میں بتاؤں گا یہ ساری indications ہوتی ہیں وہ بھی سمجھاؤں گا تو positive رہنے کی کوشش کرو تب تو ساری چیزیں صحیح چلتی positive رہو کیونکہ جو لکھ کے آیا ہے آپ اس کو ignore attention کے قرن ignore کر رہے ہو دیکھو کرجے تو نکل لے نہیں جو پیسہ فسا ہے وہ تو نکل نہیں ہے اگر آپ سوچو کہ نکل نہ وہ نہیں نکل اب دیکھو ان ریکھاؤں کی strength کو پکڑ لو یہاں پر کوئی ایسا چن ہے جو indicate کر رہا ہے کہ پیسہ فسا ہوا وہ نکل جائے گا نہیں کر رہا ہے it means right hand کہ رہا ہے کہ نہیں اب مجھے left hand پر کچھ چن دیکھنے پڑیں گے اس لئے کچھ لوگ right hand کے ہاتھ کو analysis کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں مت کیا کرو life میں جو چیز لکھی ہے وہ positivity آپ کے life میں کوئی بھر دے boost کر دے آپ اپنی life میں وہ آگے بڑھو تو آپ اپنی life کو change کیا جا سکتا ہے کوئی ہتاش ہونے کی ضرورت نہیں ہے no doubt آپ آگے بڑھو اور اپنی life میں اب میں دکھاتا ہوں left hand کو کیوں میں اہمیت دیتا ہوں اب دیکھو یہ left hand ہے left hand میں یہ ریکھائیں جو ہے جب بھی یہ بنی ہے یہ ریکھائیں آدمی کو سمجھ جانا چاہیے یہ fluctuation کی ریکھائیں ہیں یہ چوبیس سال کے بعد دیکھو یہ ٹرینگل بنا ہو ہے یہ شادی کی ریکھا پچیس یہ سیدھا یہ 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 بنتا ہو آرہا ہے یہ پچیس اور یہ ایک dot پڑا ہو ہے نا اوپر یہ پیچھے سے آرہی ہے پیچھے سے یہ کب تک میں نے بولا تھا کہ سر آپ کو ستائیس سال تک یہ دکت رہے گی اب یہ ریکھا ہے یوں مڑ کے آئی ہے یہ ریکھا ایک پلس پوائنٹ سے نکل کر آئی ترقی کی ریکھا یہ 28 سال آجائے گا تو ہاتھ وہی ہوتے ہیں لیکن ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہمیں پڑھنا نہیں آتا آرہی سمجھ جی آرہی آرہی آچھ اب یہ دیکھو یہ جو ایک سائن ہے یہ دو چیزوں کو ریپریسنٹ کرتا ہے یہ ریکھا کس ریکھا پر تچ ہے یہ پیچھے سے ریکھا آ رہی تھی بیماری کی ریکھا ہے یہ بیماری خرچے یہ چیزیں کہتے ہیں اب دیکھو دھیان سے سمجھ یہ ایک راہو نے کیا کرا ترقی بھی دے دی یہ راہو ہے راہو چمک رہی ہے یہ چمک رہی راہو ہے یعنی یہاں پر آ کر یہ انہینچہ سال تو بچے کے لئے اچھا جائے گا یہ دو فارمولی لگاتے ہیں ایک تو ان ریکھاؤں کے اوپر کوئی بھی ریکھا بنتی ہے اور وہ انگوٹھے سے پکڑ لیا کرو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں بچوں سے related ہے ٹھیک ہے انہینچہ بچے سے related ہے کوئی لڑکے سے related activities یہاں پر ان کی life میں ہوئی ہوگی اب انہینچہ 50 51 یہ 51 سال ویسے ترقی کرا تھا کیوں کیونکہ یہاں پر آگے جا کر دیکھنا 51 کے بعد اب یہ ریکھائیں ڈارک ہو رہی ہیں یہ ریکھا میں نے ان کی بیٹی کے لئے رکھی تھی میں سمجھ رہا تھا چیزیں کہاں چل رہی پرشانیاں آئیں گے اور کب جا کر یہ ریکھا بند ہو رہی ہے تینشن ختم ہو میں نے 57 پر 53 سے لے 57 تک آپ کو تینشن رہی تھی اپنی بیٹی سے related چیچوں پر جی رہی تھی 51 52 53 53 سال یہ 53 سال جو ہے یہ 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 پر جرہ indicate کرتے ہیں کہ پیچھے ہے کیا 53 میں ایسا 53 میں ایک luxury لائن سے ریکھائیں نکلی ہوئی تھیں اور وہ ریکھائیں indicate کر رہی تھیں کہ ایک ریکھا سے ایسے بنایا کچھ ایسے گھر سے related چیزیں indicate کر رہی یہ کیا کرائے سے اپنے گھر پر آئے تھے یہ سمجھا گئی اور ادھر سے operation ہوا تھا اب tension چلے کیوں کیونکہ یہ چمکتی ہوئی ریکھا ہے یہ tension دیں گی ہر طریقے سے tension دیں گی تو میں نے یہاں پر اس ریکھا کا سماپتی جب دیکھ لی تو میں نے کہہ دیا بیٹی سے یہ 57 سال تک آپ کو گھر کی اور something کی پرشانی رہی ہوں گی اپنی لڑکی کو یاد کر نا جی مجھے آگئی سمجھ کیسے پکڑتے ہیں کیونکہ دور سا ہی سمجھ آ جاتا ہے کون سی ریکھا کس ریکھا کو کی طرف جانے کی کوشش کر رہی دیکھو ایک یہ ایسے بن رہا اور ایک ایسے بن رہا آگئی سمجھ اچھا اب یہ ایک یہ سمجھ لیتے اس کا کیا مطلب یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا بھئی یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا جب بھی یہ چیزیں بنیں کی تو یہ آپ کو آپ کی لائف میں کچھ ایسے یہ کیا ہے سائن کون سا ہے گرہوٹیشنل فورس گرہوٹیشنل گردوہ کرشک یعنی یہاں پر ایسے کیا چیز ہے کہ یہ اپنے آپ کو فسا ہوا محسوس کر رہے یہ ریکھا جب بھاگے ریکھا کے ساتھ ہوتی ہے جتنا مرجی کمائی کر لو کوئی فائدہ نہیں کیوں خرچے بھی اتنا ہی ہوتے ہیں ایسے بھاگے ریکھا کے ساتھ بنتی ہے اب اس نے یہاں اور یہاں بنا دیا ہے یہ اپنی جمعہ داریاں جو ہیں نا اس میں فسے ہوئے محسوس کر رہے ہیں اب ان کا کوششن آ چکا ہے کہ سر میری لائف میں کیا میں اب میرا جو کرجا فرجا جو ہے وہ نکلے گا تو اب وہ چیز دیکھنے شروع کر دو اب یہ جو ٹائم پیرڈ آ رہا ہے یہ 57 سال اب یہ دیکھ لیتے دیکھو یہ ترقی کی ریخہ ہے یہ ترقی کی ریخہ ہے یہ ترقی کی ریخہ ہے یہ بزنس مجھے جب بھی میں یہ چیزیں کہتا ہوں کیا ہوتا ہے بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں یعنی اب انہیں گھبرانے کی ضرورت ہے پھر ان کی کمپیٹیبیلٹی کو یہاں چیک کرتے ہیں کیا ترقی کی ریخہ ہے یہ ریخہ کتنی سٹرونگ ہے یہ اور یہ کتنی سٹرونگ ہے ہمیں کون سی ریخہ چاہیے تھی یہ ریخہ جیادہ سٹرونگ چاہیے تھی یہاں پر سٹرنگ یہ ہے نہیں یہ دارک ریخہ ہے یہ دارک ریخہ ہے لیکن اس نے اس کے ساتھ ملاب کر رکھا ہے یہ کون سی ریخہ ہے جس نے ملاب کر رکھا یہ ہے ان کے لون اور وہ وہ بھی دارک ہے وہ جیادہ دارک ہے یہ یہ سے لے کر یہاں تک ہمت نہیں ہارنی ہے اور یہ اس ٹائم پیرڈ تک اگر یہ ساری چیزے کر لیتے ہیں تو کچھ پرامیننٹ پوزیشن پر پہنچیں گے ٹھیک تو اب ہی میں وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ 61 سال ٹھیک اب دیکھو 61 ہے میں یہاں سے ہی کہوں گا یہ کچھ چیزیں اکٹھی ترقی کی سائنگ بنا ہو ہے میں 62 سال سے ان کی life میں اکی کہہ رہا ہوں یہ 62 سے ایکٹیویٹ ہو رہی 62 66 سال یہ 66 سال آ رہا ہے اس ریخہ کے 66 جہاں میچ ہو رہا ہے اس میچ پر مجھے تھوڑا سا ڈاؤوٹ اس لیے ہوا کیوں کیونکہ اس ریخہ کو بھی کاٹنے کی کوشش کری ہے ٹھیک ہے اس ریخہ کو بھی کاٹنے کی کوشش کری تو 66 سال پر تھوڑی ہے تو پرابلم بھی آتی ہے ہماری صحت پر اور میں یہاں پر ان کے ہاتھ کو دیکھ کر پیٹ 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 خراب ہونا گیس کی پیٹ 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 خراب سا اس ریخہ کے کارن کیونکہ اس نے منگل ریخہ کو تھوڑا سا زیادہ کٹا ہو ہے اس لئے کہہ رہا ہوں 66 سال یہ دھیان رکھنا ہے اب مددہ آتا یہ ٹائم تو صحیح ہے آپ اپنے کام میں اور محنت کرو اور اس وقت 66 سال کو صحت میں ابھی سے صدھار کرنے کی کوشش کرو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ترقی کی ریخہ کب تک یہاں پر چل رہی کب تک چل رہی 66 67 68 69 71 71 71 سال تک ہے 71 سے 73 کے بیچ میں کچھ گڑ بڑ ہے کچھ گڑ بڑ ہے ٹھیک ہے اب یہ ان کا left hand کیوں اتنا دکھا رہا تھا وہاں تو کوئی ترقی کی ریکھا نہیں دکھا رہی تھی وہاں تو کچھ نہیں دکھا رہا تا چھوٹی چھوٹی ریکھا ہی دکھا رہی تھی یہ ہتاش ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ یہ تک کوشش کرو کمانے کی اور اچھا چیزے کرنے کی کوشش کرو 71 سے 73 پر میں نے دیکھا تھا آپ کی health issues خراب ہوں یہ دیکھو یہ disturbance ہے 71 سے 73 سال آپ تھوڑے سے health issues کو define کر رہے ہیں پر یہاں تک تو مجھے life line کو touch ہوتے دیکھا ہے کہ یہاں تک تو مجھے کوئی دکھ نہیں دکھ رہی تو 71 سے 73 سال جو ہیں وہ تھوڑے سے health issues کے define ہو رہے ہیں اب مدہ یہ آتا ہے کی کیا پیسہ ملے گا نہیں ملے گا لیکن اترے گا کسی کو پیسہ مانگنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی یہ ترقی کی ریکھائیں ہاتھ فیلانے دیں گی نہیں یہ کام بھی یہ ٹھیک ہو بٹ مدہ یہی ہے اپنے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر ایک ریکھا گئی ہوئی ہے ترچی اوپر کی طرف گئی تھی اس طرف وہ جب بھی جائے گی جب بھی اس طرف سے نکلے گی وہ بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے اتار چڑھ دیتی ہے اپنے ہاتھ سے پیسہ کو جب بھی دو تو ایک جنہ ساتھ رکھ لیجئے بس ختم بات مدہ اپنے ہاتھ سے پیسہ مت دینا یہ فارمولا استعمال کر لینا جب وہ ریکھا ہوتی ہے نا آپ پیسہ دیتے نہیں اور پھستہ ہے نہیں پیسہ تو بیٹر اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی ادھار دینا اگر آپ دھیان سے دیکھو تو کیا اس ریکھا تک کمانا تھا کون کہتا نہیں کما سکتے اس ریکھا تک تو کمانا تھا ارے آپ کما ہو گے سیونٹی میں اگر آپ کی لائف میں کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں وہ پوزیٹی جائے گی اس سے پہلے پہلے چھوٹا سا اور ویسے اگر آپ نے لائف میں تو یہاں پر سیونٹی نائن ایٹی پلس آپ کی لائف کو دیکھ رہا ہوں اور آپ نے کہا کہ اتنی انڈکیشن دے دیتا ہوں آپ کی وائف شاید آپ سے پہلے جائے گی یہ ریکھائیں انڈکیٹ کر رہی ہیں ای ای یہی آپ کو اتنا ہی آپ کے ہاتھ میں دیکھ پڑ ریزن کیا ہوتا یہ آپ لکھوا کے لائے تھے وہ ہے اور آپ پرستیوں میں گھر کر اپنے آپ کو تھوڑا سا مورل نیچے لارہے ہو اس لیے رائٹ ہنڈ کی ریکھائیں وہ آپ کی ایج بھی کم کر رہی ہے جی ہوگے لیفٹ پھنڈ کے حساب سے وہ کام کرو نہ کرو وہ ایک الگ میٹر ہے جب ہمت ہار دیتا آدمی سب کچھ ہوتا ہے تو وہ پر دب بھی عمر تو اتنی ہی رہتی تو پوزیٹیو رہو ترقی کی ریکھائیں نکلی ہیں اور بچوں کی اوپر تچ ہو رہی ہیں یہ دیکھو یہ ان کے اوپر تچ ہو رہی ہیں یہ پر سکوئر بن رہا ہے میں تو positive ہوں سر میں تو positive ہوں اس time period پر یہ دیکھو بچوں سے related چیزوں پر میں تو positive ہوں ٹھیک ہے آپ کی life میں بس کہ سہت کا دھیان رکھنا اور رکھنا اپنی جندگی آگے بڑھاؤ اور ترقی کرو اور وہ پیسہ ہے وہ نہیں ملے گا جب تک آپ تین چار جنوں سے approach نہیں نکالو گے فسا ہوا پیسہ نہیں نکلے گا کیونکہ وہ ریکھائیں ہی میں رائٹ ہینڈ پر چک تھا وہاں پر نہیں دکھائی دے رہی یہ ہے آپ کے ہاتھ اس لئے یہ دار جو ریکھائیں ہوتی ہیں یہاں پر ان کو دیکھا جاتا ہے دیکھو اس ریکھا کو دیکھا جاتا ہے یہ والی ریکھاؤں کو اگر یہ ریکھا یہاں پر ٹچ ہو کر یہاں سے کسی ریکھا کو سٹرانگلی بیہیو کر لیتی میں مان جاتا کہ ان کو پیسہ ملے گا نہیں ملے گا کسی ایلیکشن ہارنا ہوتا ہے سمتنگ کچھ کرنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جیسے یہ ریکھا آئی ہے اس جگہ پر ٹچ ہوگی وہ ہار جائے کیونکہ وہ ریکھا چمک رہی ہے جو ریکھا چمک رہی ہے جس ریکھا پر آ کر ملی ہے وہ چمک نہیں چاہیے وہ رہو کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک اور پھر مجھے اس والی ریکھا کو چیک کرنا تھا یہ چمک رہی ہے ریکھا آگئی سمجھ پر لیکن اس کی سٹرنث کو اپنانے کی کوشش کرو یہاں تک تو اوکے چل رہا تھا آگئی سمجھ یہ ہے آپ کے ہاتھ کون سا اپایہ آپ کو کرنا کا کام کر رہے ہو ٹھیک ہے منگل کرتا کیا منگل پروپٹی سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے لیکن اگر یہ کمجور ہے پفینیس میں ہے تو یہ روگ سے لڑنے کی شکتی دیتا تو یہ خراب بھی کرتا ہے یہ پر پر آیا ہوا ہے آیا نہیں یعنی منگل تو آپ کو سٹرونگ کرنا پڑے گا اور 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 ٹھیک ہے کیونکہ پروپٹی کا کام ہے اس لئے منگل کو آٹ سٹرونگ کرو اب یہ شکر جو ہے آپ کپڑے کا کام پہلے کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن شکر جو ہے یہ سیمت دائرے پر کیوں ہے یہاں پر فلیٹ کیوں ہے یہ دبا ہوا کیوں ہے یہ دبا ہے اور یہ دبا ہے تو کون سی بیماریاں دے گا شکر کی بیماری دے گا وہ ہی پیٹ سے ریلیٹڈ ایسیڈیٹی اور یہ ساری چیزیں دے گا تو وہ چیزیں چل رہے ہیں اس میں کچھ گرو کا پارٹ بھی چلتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن اس لیے کہا تھا میں نے آپ کو شکر کا اپائے کرنا پڑے گا ایک شکر کا اپائے باقی تو آپ کی life میں mount دیکھو آپ کا بدھ کا کتنا جبردست ہے کیا بڑی amount ہے ہے اور دیکھو mount میں کوئی کمی نہیں بس ان دو mounts میں کمی تھی جو میں نے آپ کو وہی آپ کی life میں لگاتار چل رہی ہے اگر analysis پسند آئے تو please like کجے گا کمنٹ شروع کجے گا دھنیوا